بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم قیامت کے آغاز میں دوسرا اہم قدم سور کا پھونکا جانا ہے اور یہ کام اللہ تعالیٰ کا ایک مقرب فرشتہ جس کا نام اسرافیل ہے انجام دے گا سریانی زبان میں اس کا مطلب بندہ خدا ہے یہ فرشتہ اللہ تعالیٰ کا مقرب ترین فرشتہ ہے یہ وہ فرشتہ ہے جس نے حضرت آدم علیہ السلام کو سب سے پہلے سجدہ کیا تھا قرآن پاک میں دس مرتبہ سے زیادہ سور پھونکنے کا ذکر آیا ہے سور تین مرتبہ پھونکا جائے گا پہلی بار سب تشدہ ہو جائیں گے دوسری بار سب مر جائیں گے تیسری بار پھر زندہ ہو جائیں گے پہلے دو سوروں کے درمیان چالیس برس کا فاصلہ ہوگا جب حضرت اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے تو روح عرض پر تمام مخلوق موت کی وادی میں چلی جائے گی اس سور کو سور اول بھی کہتے ہیں علی بن ابراہیم اپنی ہی سند کے ساتھ نکل کرتے ہیں کہ ایک شخص نے حضرت امام سجاد علیہ السلام سے پوچھا یا ابن رسول اللہ ہمیں بتائیں کہ دو مرتبہ سور پھونکنے کے درمیان کتنا فاصلہ ہوگا امام زین العابدین علیہ السلام نے فرمایا جتنا خدا چاہے گا اس شخص نے پھر سوال کیا سور کیس طرح پھونکا جائے گا امام علیہ السلام نے فرمایا پروردگار اپنے فرشتے اسرافیل کو حکم دے گا کہ وہ زمین کی جانب اترے سور اسرافیل کے پاس ہوگا اس سور کے ایک طرف ایک سیرہ اور دوسری طرف دو شاخی ہوں گی اور ان دو شاخوں کے درمیان فاصلہ اتنا ہوگا اتنا زمین اور اسمان اسرافیل کے درمیان فاصلہ ہے جب فرشتے حضرت اسرافیل کو سور کے ہمرا اسمان سے زمین کی طرف اترتے ہوئے دیکھیں گے تو آپس میں کہیں گے کہ پروردگار نے اسرافیل کو اہل زمین اور اہل اسمان کی موت کے لیے اجازت دے دی ہے اسرافیل زمین پر بیت المقدس کے قریب پہنچیں گے اور وہاں روبے قبلہ ہوں گے جب اہل زمین اسے دیکھیں گے تو کہیں گے کہ اللہ نے زمین والوں کی موت کی اجازت انہیں دے دی ہے اس وقت اسرافیل ایک مرتبہ سور زمین کی جانے پھینکیں گے ایک آواز بلند ہوگی جس کے اثر کی وجہ سے تمام انسان اور جاندار زمین پر بے ہوش ہو کر گر پڑیں گے اور مر جائیں گے دوسری آواز سور کی دوسری طرف سے اسمان کی طرف ہوگی جس کی وجہ سے تمام اہل اسمان اور فرشتے مر جائیں گے پھر حکم پروردگار ہوگا اور اسرافیل بھی موت کی نیند سو جائیں گے اللہ تعالیٰ کی منشاہ کے مطابق ایک دولانی مدت گزرے گی پھر اللہ تعالیٰ اسمانوں کو حکم دے گا کہ وہ تیزی سے حرکت کریں وہ ہاروں کو حکم ہوگا کہ وہ اپنی اپنی جگہوں کو چھوڑے اور حرکت کریں زمین پھیل جائے گی ایک نئی زمین موجودہ زمین کی جگہ لے لے گی جس پر کوئی گناہ نہ ہوا ہوگا اور اس پر کوئی پہاڑ درخت یا سبزہ نہ ہوگا اور عرشِ الٰہی پانی پر ہوگا اس دوران پروردگار پروردگار کی جانب سے ایک بلند ندہ آئے گی جس کو تمام آسمان و زمین سنیں گے وہ ندہ یہ ہوگی آج کس کی بادشاہی ہے کوئی بھی اس سوال کا جواب نہیں دے گا اس وقت پروردگار خود اپنے سوال کا جواب یوں دے گا اس کی جو آہد ہے اور کہار ہے امام سجاد علیہ السلام نے کلام کو جانی رکھتے ہوئے فرمایا کہ پھر اللہ تعالی سور پھونکے گا اس کی ایک طرف سے آواز اہلِ آسمان والے سنیں گے جس سے وہ زندہ ہو جائیں گے اور دوسری جانب اس کی آواز کو اہلِ زمین سنیں گے جس سے وہ بھی زندہ ہو جائیں گے اس دوران خاملانِ ارش حاضر ہو جائیں گے اہلِ بہشت و دوزخ حاضر ہو جائیں گے اور مخلوق اپنا حساب و کتاب دینے کے لیے حاضر ہو جائے گی راوی کہتا ہے کہ جب امام علیہ السلام یہاں تک پہنچے تو امام علیہ السلام کی حالت یہ تھی امام زین العابدین علیہ السلام شدید گریہ کر رہے تھے امام زین العابدین علیہ السلام شدید گریہ کر رہے تھے علیہ السلام علیہ السلام موسیقی موسیقی